یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقیات کا ایک سلسل ہے اور چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں یقین انتہائی افسوسناک ہے پھر آپ سے کچھ دیر پہلے آئی ایس پی آر کا ایک شدید قسم کا رد عمل یا سخت رد عمل میں آپ کو کہوں گی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کس طرف بڑھا ہے ملک دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل دوست کہا کہ یہ اتنی انفورچنٹ سیچوشن ہے کہ اس کے اوپر کسی آدمی کے پاس خوش ہونے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جب کہا میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا جو میرے خیال سے ہم دونوں نے جس بات پہ اتفاق کیا وہ یہ کہ بہت ہی سٹرانگلی ورڈڈ بہت ہی یعنی سخت گیر قسم کا بیان جو ہے وہ ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے جو سیلینٹ فیچر ہے ان کے بیان کے وہ یہ ہے کہ ہم نے مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہم نے آپ کی پرووکیشن سے تنگ آکے آپ کے اوپر جوابان غضب پیش نہیں کی ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے صورتحال اور زیادہ مزید بگرز رہی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ہمیں you take us for granted اب اگر کسی نے جورت کی دوبارہ وہ سب کچھ کرنے کی جو کل ہوا ہے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی یہ میرے خیال سے warning signal بھی ہے لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا غصہ بھی ہے جو آپ نے دیکھا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم نے رسٹرینٹ سے کام لیا اور ہم نے اپنی ساکھ کی بھی پروانی کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے core commander کا دفتر جو ہے وہ rein sack ہو رہا ہے ہم چھپ کر کے بیٹھے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے جہاز جو پاکستان کے iconic symbols ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی air force سے اس کی ایسی تحصیح کر دی دیا ہم نے ان کو جا ان جہازوں کو آگ لگا دی تو لیکن بس میرا خیال سے اس کا جسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو the message is enough is enough ایک بات لگا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے جس کے بعد یہ سارا reaction تھا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے جلسوں میں جلوسوں میں لانگ مارچ میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہم کل انہوں نے کوئی ایک گملہ بھی نہیں چھوڑا جس طرح کی destruction ہوئی ہے جس طرح کی properties کو آگ لگائی گئی ہے جس طرح کی یعنی violence دیکھنے کو ملی ہے جس طرح جتھے جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں جس طرح آج بھی جتھوں کی طرف سے firing کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہلاکتے ہوئی ہیں بڑی افسوسناک بات ہے کہ اب تک آٹھ کے قریب ہلاکتے ہو چکی ہیں تین کا لوئی تھی پانچ آج ہوئی ہیں یہ اچھے signal نہیں ہے اصل میں آپ نے اس ملک میں دو بیج بوئے تھے پہلا بیج آپ نے بوئے تھا دو ہزار گیارہ میں جب آپ نے تیس اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کیا یہ آپ خان صاحب کی طرف جارہا ہے یہ میں خان صاحب کی طرف جارہ کر رہا ہوں اس میں جو ایک بات یہ تھی کہ آپ نے جو سوشل فائبر تھا ہمارا وہ سارے کا سارہ مرباد کر دیا پاکستان میں گالی کی پاکستان میں الزام کی پاکستان میں تشدد کی جو سیاست ہے اس کو فروغ ملا آپ کے اس سے دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اقتدار سے نکلوں گا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا میں خطرناک نہیں خطرے ناک کہہ رہا ہوں وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاں بالکل آپ میں کپیسٹی ہے چاہے وہ زمان پاک ہو چاہے وہ عدالتوں میں پیشی ہو آپ کی چاہے وہ آپ کی گرفتاری ہو ہر دو تین صورتوں میں آپ نے اپنے جتہ داروں کے ذریعے پاکستان کی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا آپ نے فوج کی مط کو چیلنج کیا اور آپ کے جو یہ بوئے ہوئے بیج ہیں یہ کاٹنے بھی آپ کو ہی پڑیں گے یہ کسی اور کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے اس سیاست میں آپ نے پاکستان کی ایک حیجان برپا کیا ہے حیجان کا بیج جس کو میں نے ابتدا میں کہا کہ دو بیج موئے ہیں ایک یہ بیج تھا کہ آپ نے نفرت اور بغاوت ان دو ایلمٹس کو پرموٹ کیا ہے جس کے مظاہر اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ شخصیات کے بارے میں آپ نے زہریلا پروپاگنڈا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات آپ نے قائم کیے جو آپ ثابت کرنے میں ناکام رہے اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ عدالتوں نے اٹھا اٹھا کے پھینکا ہے یہ ریمارکس جو ہیں یہ پاکستان کی چاروں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تھے کہ وہ مقدمیں جو ہیں اس بری طرح سے پروسیکیوٹ کیے گئے تھے اس بری طرح سے بنائے گئے تھے کہ عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جیسے عدارے کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک ویڈیو بنا کے ڈرا کے آپ نے چیئرمن نیپ سے جو جو کام کروائے اس کی تفصیلات بھی اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس لیے ان کو یہاں دہرانا جو ہے وہ شاید ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ میں اس طرح کا پریشر بلڈ اپ کروں گا تو وہ میرے جو بینی فیکٹر تھے جو ناراض ہو گئے میری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے وہ پریشر میں آکے مجھے دوبارہ گود لے لیں گے ایسا بھی نہ ہوا ہے نہ ایسا اب ہونے جا رہا ہے نہ اس کا اب کوئی امکان باقی ہے اب تو شاید بالکل ہی نہیں ہے یہ سارا نقصان جو ہے وہ حضرت صاحب نے خود کیا ہے ان کے بندوں نے کیا ہے ان کی غیر ذمہ دارانہ قیادت نے کیا ہے ان کے غیر ذمہ دارانہ غیر مچور جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کیا ہے اور باقی کا کام جو ہے وہ ہماری عدلیہ نے جس طرح سے بہیو کیا ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ غلام محمود ڈوگر صاحب ایک تھے آئی جی صاحب پنجاب کے ان کا ٹرانسفر کر دیا جس طرح کہ ہوتا ہے فیڈریشن میں سے یہ پولیس پوزیشن جو ہے اس کے اوپر فیڈریشن جو ہے اپنے پول سے اپنیمنٹ کرتا ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا آپ نے اس ٹرانسفر کے کیس کو لے کے الیکشن کی تاریخیں دینی شروع کر دی آپ مجھے بتائیں کوئی ذمہ دارانہ ایکٹ ہے یہ اب اس کی آپ جتنی مرضی تعویلات لیا ہیں لیکن یہ اپنی جگہ بات موجود ہے دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے تعریفیں کر کر کے پول باندھ کے اقتدار پر کمزہ کیا اور پھر جب آپ کو نکال دیا گیا آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو آپ نے فوج کی قیادت کے اوپر جو زبان استعمال کی جو الفاظ استعمال کی جو آپ نے جس طرح سے ریاکٹ کیا وہ سب کچھ جو ہے اس کو چکانے کا اب وقت جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہیں اس لیے کہ آپ نے جن کے آپ مشکور تھے جن کے آگے آپ کو سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا ان کا جو حال آپ نے اور آپ کے لوگوں نے کل کیا ہے وہ میرے خیال سے کافی ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ فوج میں سے آپ کو کبھی خیر کی توقع اب نہیں رکھتے ہیں آپ نے ساری باتیں کی یقیناً یہ ایک تسلسل ہے اس چیز کا جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تمام انسیڈنٹس ان کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا یہ ریزلٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت ہم ایک جو ہے کیاوس کی صورتحال جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ملک جو ہے وہ بند پڑا ہے سکول کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہیں مجھے یہ بتائیے یہ کل بھی جو انسیڈنٹ ہوا انتہائی افسوسناک پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کور کمانڈر ہاؤس کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا نو مائی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا آئی ایس پی آر نے یہ کہا اگر مائی کے مہینے کو ہم ابو خیلی صاحب دیکھیں تو بڑا سگنیفیکنڈ رہا ہے یہ پاکستانی سیاست کے جی بلکل بارہ مائی دوہزار ساتھ کو کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے کراچی میں کس طرح سے اوپن فائرنگ ہوئی تھی اور کتنے لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی اور کس طریقے سے وہاں پر جو دہشتگر ایلیمنٹ تھے وہ حالانکہ ایک چیف جسٹس صاحب وہاں گئے تھے کراچی ائرپورٹ سے ان کو باہر نہیں آنے دیا تھا اور نام بھی لے لیتے ہیں ان کا افتخار چورج صاحب ان کا نام ہے تو اس کے بعد جناب دوہزار گیارہ میں جو اسامہ صاحب کا آپریشن تھا آپ اسے کسی بھی طریقے سے اس مہینے کو آپ کو آسن مہینہ قرار اس لیے نہیں دے سکتے کہ بڑے خوفناک اور خونی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں having said that یہ نو مہی کا دن تو ہو گیا نا بخواہی صاحب مجھے بتائے گا کہ ابھی اس سال یا اس دفعہ یہ مہینہ جو ہے وہ کیا فیصلے کرنے والا ہے پاکستان اگر behave نہ کیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے فالورز نے پی ٹی آئی کے جتھوں نے تو یہ مہینہ مزید خونی جو ہے کہ مہینے کے طور پر یاد رکھا جائے گا کیوں دیکھئے ایک الزام تھا ان کے اوپر پہلے کہ جی یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں پچیس مہی کا وہ سنامی لے کے آئے تھے کہ تنہیں تین چار پانچ لاشیں مل جائیں چھبیس نومبر کو آپ نے اسلام آباد پر جڑھائی کی تھی آپ کو لاشوں کی تلاش تھی بے پناہ واقعات میں اور منچن کر سکتا ہوں میں جو جوڈیشل کامپلیکس میں جو ہوا وہ بتا سکتا ہوں اسلام آباد آئیکورٹ میں ہوا وہ بتا سکتا ہوں زمان پارک میں جو ہوا وہ سب کچھ بتا سکتا ہوں لاشوں کی سیاست کے لیے آپ نے یہ آخری حربہ کل استعمال کیا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے قانچ صاحب خدا کے لیے اپنے لوگوں کو سمجھائیں خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں اپنی ذات کا اپنے اقتدار کرنا سوچیں پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل ارینہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں سٹیبلیٹی کی بات کی جاتی ہے آئی ایم ایف آپ کو صرف اسی وقت وہ معاہدہ سائن کرے گا جب آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی یہ آپ کر کے رہے ہیں فوج کی آئیکونک بیلڈنگز پر حملے اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے یہ تو ہو گیا جی ایک طرف اس کو ذرا رکھتے ہیں آج کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ابھی بھی متضاد اطلاعات ہیں لیکن عصد عمر صاحب صبح گرفتار ہوئے اس کے بعد پھر عمر شیمہ صاحب یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پکڑے جائیں گے اور وہ فوات چودیز صاحب جو آپ پیس سے باہر ہو رہے ہیں وہی پکڑے جائیں گے ابھی دیکھ لیں نا سوریم کورٹ کے دلکھ چپے ہوئے ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں سے کہ میری گرفتاری کا عزام بار ہوئا ہے میں جو ہی نکلوں گا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے